مرحبا ماہ شیعہ جب ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بدلنا چاہتے ہیں لیکن یہ خالی تکلیف سے ہم نہیں بدلتے یعنی تکلیف بہت زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بدل جائیں گے یہ بات ضروری نہیں ہے صحیح یعنی محض تکلیف دینے سے یا تکلیف ہونے سے تبدیلی نہیں آ جاتی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہونے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں یہ جو سوچ ہے وہ یہ عام طور پر رہتی ہے کہ کسی نے غلط کیا ہے اس کو الٹا لٹکا دو اس کو خمبے پر لٹکا دو یوں کر دو ظالمانہ اعتصاب یا کسی بھی چینج کو لانے کے لیے ہمارے ذہن میں بنیادی طریقے بس دو تین ہی آتے ہیں یعنی یا تو ہم اسے پنش کریں یا ہم اسے ریوارڈ کریں یا پھر ہم اس کو قائل کریں ہم اسے لوجکس دیں ہم اسے دلائل دیں یہ چند چیزیں ہیں جو کہ ہر وقت کامیاب نہیں ہوتی اچھا تو کیا یہ طریقے ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اس سے کام چل جائے گا یا بن جائے گا اور ہم تو آج تک ملکی سیاست سے لے کر تو ذاتی معاملات تک انہی فارمولاز کے اوپر چینج لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں دیکھیں کیسے آئے گی پھر تین میں سے دو جو کریمنلز ہیں جب وہ رہا ہوتے ہیں جیل سے تو تین میں سے دو واپس آ جاتے ہیں اگلے سال کے اندر اندر نوے فیصد وہ لوگ جن کا دل کا آپریشن ہوتا ہے بائی پاس کا اور ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپریشن کیوں ہوا اور اب آپ کیسا طرز زندگی اختیار کریں کہ آپ کو دوبارہ ضرورت پیش نہ آئے دو سال کے اندر اندر ان میں سے نوے پرشنٹ پرانے رویوں پر واپس آ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے خواہش آئے گی جیسے ہمارا وزن زیادہ ہو گیا گاڑی میں بیٹھنا ڈکلنا مشکل ہو رہا ہے سیڑیاں چڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو احساس آتا ہے کہ کہیں میرا وزن کم ہو جائے نا تو اس طرح کے فکریں ذہن میں آتے ہیں ہوتا نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں ایک چینج کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے جو اب بہت آسان ہو گیا پچھلے پچاس سال میں جو دنیا میں اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ پچھلے پچاس سال میں چینج کے جو طریقے ہیں وہ زیادہ سٹرکچرڈ ہو گئے ہیں اور ریوارڈ ان پنشمنٹ یا قائل کرنا دلائل دینا بحث کرنا اس سے بات بہت آگے چل گئی ہے آپ ابھی جب امریکہ گئے تھے تو اس میں فوکس یہی تھا چینج کی ساری فارمیلیشن میں یہ سارا میرا جو ٹریننگ کا جو پروسس تھا جو کافی عرصے سے چل رہا ہے جس میں مجھے وقتاً فوقتاً امریکہ جانا پڑتا ہے تین ماہ بعد پھر جانا پڑے گا اور اس ٹریننگ میں جو ٹریننگ کا ایسنس ہے وہ تو پانچ دن کا ہوتا ہے پھر اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو امریکہ کی مختلف سٹیٹس میں جا کے کرنی ہوتی ہیں کچھ اداروں میں جو چینج لا رہے ہوتے ہیں ان میں جو ایکسیلنس ہے ان کو سٹیڈی کرنا ہوتا ہے اب میں پاکستان واپس آئے ہوں تو پھر مجھے بنگلہ دیش جانا ہوگا جہاں محمد یونس جنہوں نے گرامین بینک کے ذریعے جو ہے لاکھوں لوگوں کی حالت کو بدلہ ہے ان کو دیکھنا ہوگا پھر تھائیلینڈ جا کے تو سٹیڈی کرنا ہوگا ڈاکٹر ویوٹ کے پروجیکٹ کو جنہوں نے تھائیلینڈ سے ایڈز کو ختم کیا پھر افریقہ میں جو گینی ورمز کا پروجیکٹ پچھلے کافی بیس سال سے زبردست کامیاب ہے کہ وہاں وہ جو بہت ہی ضریلے عذیتناک ورمز ہوتے تھے لوگوں کے اندر جن سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تی تکلیف کے بعد تو اس کو سٹیڈی کرنا ہوگا تنزانیہ میں ایک خاتون ہے جو کہ میڈیا کے ذریعے چینج لا رہی ہیں اور وہ بھی ریڈیو کے ذریعے اپنے معاشرے میں کامیاب چینج لا رہی ہیں ان کو سٹیڈی کرنا ہوگا انڈیا میں ایک سنگال ہے نام جن کا ان کا ایک پروگرام تھا تن کا تن کا سکھ اس کو سٹیڈی کرنا میرے اسائنمنٹ میں شامل ہے تو یہ سارے کام مجھے کرتے رہنا پڑے گا اور پھر مجھے واپس جا کے تو اگلے مرحلے میں جانا ہوگا تو یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے تو یہ چینج کا ہی بیسک پروسس ہے مدر آپ جس چینج کو سیکھنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس چینج کو لانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے لانے میں ٹائم نہیں لگتا ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے میں کتنے سال لگتے ہیں 5-7 سال 5-7 سال نہیں اس کے پیچھے بارہ سال ایف ایسی کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے آگے پانچ سال جو ہے سپیشلائزیشن کے بھی ہوتے ہیں تو یہ پروسس جو ہے اس کے بعد جب ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اسے آپ کو پریسکرپشن دینے میں کتنا وقت لگتا ہے بالکل وہ تھوڑا لگتا ہے ایسے اگر آپ الیکٹریشن بننا چاہتے ہیں تو بہت وقت لگے گا لیکن اگر آپ روشنی کرنا چاہتے ہیں اور ایک بٹن دبانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو بہت ہی آسانی کہ آپ یہ بٹن دبا دے روشنی ہو گئی اچھا آپ